الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کے مکروحات کا بیان جاری ہے بہار شریعت کے صفحہ نمبر 634 پر مسئلہ نمبر 60 ہے آیتِ رحمت پر سوال کرنا اور آیتِ عذاب پر پناہ مانگنا منفرد نفل پڑھنے والے کے لئے جائز ہے امام و مقتدی کو مکروح اور اگر مقتدیوں پر سکل کا باعث ہو مقتدیوں پر سکل کا باعث ہو مقتدیوں پر یہ بات گھرہ گزرتی ہو اس کو طول نماز سمجھتے ہوں نماز میں لمبا ہونا سمجھتی ہوں تو امام کو یہ مکروح تحریمی ہے مسئلہ نمبر 61 دائیں بائیں جھومنا مکروح ہے اور توا تراوح تراوح یعنی کبھی ایک پاؤں پر زور دیا تو کبھی دوسرے پر یہ سنت ہے تراوح یہ سنت مبارکہ ہے اور مسئلہ نمبر 62 اٹھتے وقت آگے پیچھے پاؤں اٹھانا مکروح ہے آگے پیچھے پاؤں اٹھانا مکروح ہے ایک پاؤں آگے رہا کے دوسرے پیچھے رہا کے اٹھنا کھڑا ہونا یہ اٹھانا مکروح ہے اور سجدے کو جاتے وقت دائیں جانب زور دینا اور اٹھتے وقت بائیں جانب زور دینا یہ مستحب ہے مسئلہ نمبر 63 نماز میں آنکھ بند رکھنا مکروح ہے مگر جب کھلی رہنے میں خشو نہ ہوتا ہو نماز میں خشو خدو پیدا نہ ہوتا ہو تو بند کرنے میں حرج نہیں بلکہ بہتر ہے مسئلہ نمبر 64 سجدہ وغیرہ میں عبلہ سے اونیوں کو پھیر دینا مکروح ہے نمبر 65 جون یا مچھر جب عزا پہنچاتے ہوں تو پکڑ کر مار ڈالنے میں حرج نہیں یعنی جب کہ عمل کثیر کی حاجت نہ پڑے نمبر 66 امام کو تنہا محراب میں کھڑا ہونا مکروح ہے اور اگر باہر کھڑا ہوا سجدہ محرام میں کیا یا وہ تنہا نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ کچھ مقتدی بھی محراب کے اندر ہوں تو حرج نہیں یوں ہی اگر مقتدیوں پر مسجد تنگ ہو تو بھی محراب میں کھڑا ہونا مکروح نہیں نمبر 67 امام کو دروں میں کھڑا ہونا بھی مکروح ہے دروں کے اندر کھڑا ہونا بھی مکروح ہے یوں ہی امام جماعت اولہ کو مسجد کے زاویہ جانب میں کھڑا ہونا بھی مکروح اسے سنت یہ ہے کہ وسط میں کھڑا ہو اور اسی وسط کا نام محراب ہے وہاں تاک معروف جو ہوتا ہے وہاں تاک معروف ہو یا نہ ہو اور اگر وسط چھوڑ کر دوسری جگہ کھڑا ہوا اگرچہ اس کے دونوں طرف صف کے برابر برابر حصے ہوں مکروح ہے مسئلہ نمبر 68 امام کا تنہا بلند جگہ کھڑا ہونا مکروح ہے بلندی کی مقدار یہ ہے کہ دیکھنے میں اس کی انچائی ظاہر ممتاز ہو پتا چلے واقعی انچا ہے پھر یہ بلندی اگر کلیل ہو تو قرحیت تنزیحیہ ہے ورنہ تا حریمی امام نیچے ہو اور مقتدی بلند جگہ پر یہ بھی مکروح خلاف سنت ہے نمبر 69 کعبہ معظمہ اور مسجد کی چھت پر نماز پڑھنا مکروح ہے کہ اس میں تعظیم کو ترکیا جا رہا ہے نمبر 70 مسجد میں کوئی جگہ اپنے لیے خاص کر لینا کہ وہیں نماز پڑھے گا اس کے علاوہ نہیں پڑھے گا یہ مکروح ہے مسئلہ نمبر 71 کوئی شخص کھڑا یا بیٹھا باتیں کر رہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے میں قرحیت نہیں جبکہ باتوں سے دل بٹنے کا خوف نہ ہو مصف شریف اور تلوار کے پیچھے اور سونے والے کے پیچھے نماز پڑھنا مکروح نہیں نمبر 72 تلوار و کمان وغیرہ حمائل کیے ہوئے نماز پڑھنا مکروح ہے تلوار لٹکا کر کمان کو لٹکا کر اسی حال میں نماز پڑھنا مکروح ہے جبکہ ان کی حرکت سے دل بٹے اگر آپ رکوش ہو جاتے ہیں تو یہ بھی حرکت کرتے ہیں اور دل جو ہے وہ خوش خدو نہیں پہنے ہونے دے رہے ہیں دل میں خیالات آ رہے ہیں دل بٹے تو پھر مکروح ہے ورنہ حرج نہیں مسئلہ نمبر 73 جلتی آگ نمازی کے آگے ہونا باعث قرائیت ہے شمعہ یا چراغ میں قرائیت نہیں مسئلہ نمبر 74 ہاتھ میں کوئی ایسا مال ہو جس کے روکنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو لیے ہوئے نماز پڑھنا مکروح ہے مگر جب ایسی جگہ ہو کہ بغیر اس کے حفاظت ناممکن ہے ہاتھ میں کوئی ایسا مال ہو جس کے روکنے کی ضرورت ہوتی ہے اس کو لیے ہوئے نماز پڑھنا مکروح ہے اور جب ایسی جگہ ہو کہ بغیر اس کی حفاظت کے ناممکن ہو سامنے پاخانہ وغیرہ نجاست ہونا یا ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ وہ مزنہ نجاست ہو یعنی گمانے نجاست ہے کہ نجاست پڑھی ہوگی یہاں پر قریب قریب ہے نجاست ہے تو ایسی جگہ نماز پڑھنا مکروح ہے مسئلہ نمبر پچھتر سجدے میں ران کو پیٹ سے چپکا دینا لگا دینا ہاتھ سے بغیر عزر مکھی پسو اڑانا مکروح ہے مگر عورت سجدے میں ران پیٹ سے ملا دے گی نمبر چھہتر قالین اور بچھونوں پر نماز پڑھنے میں حرج نہیں جبکہ اتنے نرم اور موٹے نہ ہوں کہ سجدے میں پیشانی نہ ٹھہرے ورنہ تو نماز نہ ہوگی اگر پیشانی نہیں جمتی سجدے میں تو نماز ہی نہیں ہوگی مسئلہ نمبر ستتر ایسی چیز کے سامنے نماز پڑھنا جو دل کو مشہول رکھے نماز مکروح ہے مثلا زینت اور لہو لعب کی چیزیں کھیل پودھ کے مسئلہ نمبر اٹھتر نماز کے لیے دھوڑنا مکروح ہے نواسی عام راستہ اس میں نماز پڑھنا کورا ڈالنے کے جگہ پر نماز پڑھنا مذبح جہاں پر جانور زباہ کیے جاتے ہیں قبرستان غسل خانہ حمام نالا مویشی خانہ خصوصاً اونٹ باندھنے کی جگہ استبل گھوڑے باندھنے کی جگہ پا خانہ کی چھت اور سہرا میں بغیر سترہ کے جبکہ خوف ہو کہ آگے سے لوگ گزریں گے ان جگہوں میں نماز مکروح ہے مسئلہ نمبر اسی مقبرہ میں جو جگہ نماز کے لیے مقرر ہو اور اس میں قبر نہ ہو تو وہاں نماز میں خرج نہیں اور کراہیت اس وقت ہے کہ قبر سامنے ہو اور مسلی اور قبر کے درمیان کوئی شہ سترے کی قدر حائل نہ ہو کھڑی نہ کی ہوئی ہو ورنہ اگر قبر دائیں بائیں یا پیچھے ہو یا بقدر سترہ کوئی چیز درمیان میں خائل ہے تو کچھ کراہیت نہیں مسئلہ نمبر ایکیسی ایک زمین مسلمان کی ہو دوسری کافر کی تو مسلمان کے زمین پر نماز پڑے اگر کھیتی نہ ہو ورنہ راستے پر پڑے کافر کی زمین پر نہ پڑے اور اگر زمین میں زرعات ہے مگر اس میں اور مال کے زمین میں دوستی ہے کہ اسے ناغوار نہ ہوگا تو پڑ سکتا ہے مسئلہ نمبر بیاسی ساب وغیرہ کے مارنے کے لیے جب کہ ایزا کا اندیشہ صحیح یا کوئی جانور بھاگ گیا اس کے پکڑنے کے لیے یا بکریوں پر بیڑیے کی حملہ کرنے کے خوف سے نماز توڑ دینا جائز ہے یوں ہی اپنے یا پرائے ایک درہم کے نقصان کا خوف ہو مثلا دودھ ابل جائے گا یا گوشت ترکاری روٹی وغیرہ جل جانے کا خوف ہو یا ایک درہم کی کوئی چیز چور اچھا لے گا بھاگ جائے گا ان سب شرطوں میں نماز توڑ دینے کی اجازت ہے مسئلہ نمبر تراسی پاخانہ پشاب معلوم ہوا یا کپڑے یا بدن میں اتنی نجاست لگی دیکھی کہ مانے نماز نہ ہو یا اس کو کسی اجنبی عورت نے چھو دیا تو نماز توڑ دینا مستحب ہے بشرت یہ کہ وقت و جمعات نہ خوت ہو اور پاخانہ پشاب کی حاجت شدید معلوم ہونے میں تو جمعات کے فوت ہو جانے کا بھی خیال نہ کیا جائے گا البتہ وقت فوت ہو جانے کا لحاظ رکھا جائے گا مسئلہ نمبر مسئلہ نمبر کوئی مسئیبت زدہ فریاد کر رہا ہو اسی نمازی کو پکار رہا ہو یا متلکن کسی شخص کو پکارتا ہو یا کوئی ڈوب رہا ہو یا آگ سے جھل جائے گا یا اندہ رہ گیر کوئے میں گرا چاہتا ہے ان سب صورتوں میں نماز توڑ دینا واجب ہے جبکہ یہ اس کے بچانے پر قادر ہو مسئلہ نمبر پچاسی ماں باپ دادہ دادی وغیرہ اصول کے محض بلانے سے نماز قطع کرنا جائز نہیں اصول یعنی اوپر والے جتنے رشتہ دار ہیں ماں باپ دادہ دادی وغیرہ یہ جو ہیں ان کو اصول کہتے ہیں اور اولاد میں سے جو ہوتے ہیں ان کو فروع کہتے ہیں تو ماں باپ دادہ دادی وغیرہ اصول کے محض بلانے سے نماز قطع کرنا جائز نہیں البتہ اگر ان کا پکارنا بھی کسی بڑی مصیبت کے لیے ہو جیسے اوپر مذکورہ چیزیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہیں تو توڑ دے نماز یہ حکم فرض نماز کا ہے اور اگر نفل نماز ہے اور ان کو معلوم ہے کہ نماز پڑتا ہے تو ان کے معمولی پکارنے سے نماز نہ توڑے اور اس کا نماز پڑنا انہیں معلوم نہ ہو اس کا نفل نماز پڑنا انہیں معلوم نہ ہو اور پکارا تو توڑ دے اور جواب دے اگرچہ معمولی طور سے بلائیں یہ نفل کا حکم ہے سلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک نماز کے مکروحات کا بیان آپ کے سامنے پیش کیا ہے یہاں سے آگے مسجد کے احکام کے بارے میں کچھ ارز کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسجد کا عدب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے احکام مسجد کا بیان اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں فرماتا ہے اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ جَخْشَ وَلَمْ جَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَا أُولَئِكَ اَن يَقُونُوا مِنَ الْمُحْتَدِينَ ترجمہ کرنے سلیمان مسجدیں وہی عباد کرتے ہیں جو اللہ عز و جل اور پچھلے دن پر ایمان لائے اور نماز قائم کی اور زکاة دی اور خدا کے سوا کسی سے نہ ڈھرے بے شک وہ رہ پانے والوں سے ہوں گے حدیث نمبر ایک چار بخاری و مسلم و ابو دعوت و ترمزی و ابن ماجہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنو سے راوی کہ حضور قدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مرد کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ گھر میں اور بزار میں پڑھنے سے پچیس درجے زائد ہے اور یہ یوں ہے کہ جب اچھی طرح وضو کر کے مسجد کے لیے نکلا تو جو قدم چلتا ہے اس سے درجہ بلند ہوتا ہے اور گناہ مٹتا ہے جب اور جب نماز پڑھتا ہے تو ملائکہ برابر اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک اپنے مسلح پر ہے اور ہمیشہ نماز میں ہے جب تک نماز کا انتظار کر رہا ہے امام احمد و ابو یعلا وغیرہ کی روایت عقبہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہر قدم کے بدلے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور جب سے گھر سے نکلتا ہے واپسی تک نماز پڑھنے والوں میں لکھا جاتا ہے انہی روایتوں کی قریب قریب ابن عمر و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے حدیث نمبر پانچ نسائی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز کو گیا اور مسجد میں نماز پڑھی اس کی مغفیرت ہو جائے گی حدیث نمبر چھے مسلم وغیرہ نے روایت کی کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مسجد نبوی کے گرد کچھ زمینیں خالی ہوئیں بنی سلمہ نے چاہا کہ مسجد کے قریب آ جائیں یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی فرمایا مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم مسجد کے قریب اٹھ آنا چاہتے ہو عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلمہ ہاں ارادہ تو ہے فرمایا اے بنی سلمہ اپنے گھروں ہی میں رہو تمہارے قدم لکھے جائیں گے دو بار اس کو فرمایا بنی سلمہ کہتے ہیں لہٰذا ہم کو گھر بدلنا پسند نہ آیا حدیث نمبر سات ابن ماجہ نے بھائی سنادہ جید روایت کی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں انصار کے گھر مسجد سے دور تھے انہوں نے قریب آنا چاہا اس پر یہ آیتیں قریبا نازل ہوئی وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا حدیث نمبر نو مسلم وغیرہ کی روایت ہے کہ عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک انصاری کا گھر مسجد سے سب سے زیادہ دور تھا اور کوئی نماز ان کی خطا نہ ہوتی ان سے کہا گیا کاش تم کوئی سواری خرید لو کہ ہندیرے اور گرمی میں اس پر سوار ہو کر آؤ جواب دیا میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر کہ میرا مسجد کو جانا اور پھر گھر کو واپس آنا لکھا جائے اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل نے تجھے یہ سب جمع کر کے دے دیا حدیث نمبر دس بزار وابو یعلا بیسناد حسن حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تکلیف میں پورا وضو کرنا اور مسجد کی طرف چلنا اور ایک نماز کے بعد دوسری کا انتظار کرنا گناہوں کو اچھی طرح دھو دیتا ہے حدیث نمبر گیارہ تبرانی ابو امامہ رضی اللہ تعالی انہوں سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں صبح و شام مسجد کو جانا از قسم جہاد فی سبیل اللہ ہے حدیث نمبر بارہ صحیحین وغیرہ میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو مسجد کو صبح و شام کو جائے اللہ تعالی اس کے لئے جنت میں مہمانی تیار کرتا ہے جتنی بار جائے حدیث نمبر تیرہ تا تیس ابو دعود و ترمزی بریدہ رضی اللہ تعالی teste اور ابن ماجا انس رضی اللہ تعالی کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن ماجا انس رضی اللہ تعالی نے سے راوی کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ اندھیریوں میں مساجد کو جانے والے ہیں انہیں قیامت کے دن قامل نور کی خوش خبری سنا دے اور اسی کے قریب قریب ابو حریرہ وابو دردہ وابو امامہ وصحل بن سعد سعدی وابن عباس وابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وابن عمر وابو سعید خدری وزید بن حارسہ وام المؤمنین ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہم سے مروی ہے حدیث نمبر چوبیس ابو دعود وابن حبان وابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تین شخص اللہ عز و جل کی زمان میں ہیں اگر زندہ رہیں تو روزی دے اور کیفائد کرے مر جائیں تو جنت میں داخل کرے جو شخص گھر میں داخل ہوا اور گھر والوں پر سلام کرے وہ اللہ کی زمان میں ہے اور جو مسجد کو جائے اللہ کی زمان میں ہے اور جو اللہ کی راہ میں نکلا وہ اللہ کی زمان میں ہے حدیث نمبر پچیس تبرانی کبیر بے سناد جید اور بہکی بے سناد صحیح موقوفاً سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں جس نے گھر میں اچھی طرح ودو کیا پھر مسجد کو آیا وہ اللہ کا زائر ہے اللہ کی زیارت کرنے والا ہے اور جس کی زیارت کی جائے اس پر حق ہے کہ زائر کا اکرام کرے حدیث نمبر چھبیس ابن ماجہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کے فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو گھر سے نماز کو جائے اور یہ دعا پڑے اللہم انی اسئلک بحق سائلین علیکہ و بحق ممشای ہزا فا انی لم اخرج اشرا ولا باطرا ولا ریاہا ولا سمعتا وخرجت اتقاء سختك وابتغاء مرضاتك فاسعالکا ان تعیزونی من النار وان تغفر لی ذنوبی انہو لا يغفر الذنوب الا انت اس کی طرف اللہ عز و جل اپنے وجہ کریم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اور ستر ہزار فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں حدیث نمبر ستائیس تا انتیس صحیح مسلم میں ابو اسید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی مسجد میں جائے تو کہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک اور جب نکلے تو کہے اللہم انی اسعالک من فوضلک ابو دعوت کی روایت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں جاتے تو یہ کہتے فرمایا جب اسے کہ لے تو شیطان کہتا ہے مجھ سے تمام دن محفوظ رہا اور ترمزی کی روایت حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ جب مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوتے تو درود پڑھتے اور کہتے اور جب نکلتے تو درود پاک پڑھتے اور کہتے امام احمد وآلہ بن ماجہ کی روایت میں ہے کہ جاتے اور نکلتے وقت بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ کہتے اس کے بعد وہ دعا پڑھتے حدیث نمبر تیس تا تین تیس صحیح مسلم شریف میں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل کو سب جگہوں سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ مبغود بازار ہیں اور اسی کی مثل جبیر بن مطعم وعبداللہ بن عمر وانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی اور بعض روایت میں ہے کہ یہ قول اللہ عز و جل کا ہے حدیث نمبر چونتیس بخاری و مسلم وغیرہما انہی سے حراوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سات شخص ہیں جن پر اللہ عز و جل سایہ کرے گا اس جن کے اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا نمبر ایک امام عادل نمبر دو اور وہ جو وہ جوان جس کی نشم و نماء اللہ عز و جل کی عبادت میں ہوئی اور وہ شخص جس کا دل مسجد کو لگا ہوا ہے اور وہ دو شخص کے بہم اللہ کے لئے دوستی رکھتے ہیں اسی پر جمع ہوئے اسی پر متفرک ہوئے اور وہ شخص جسے کسی عورت صاحب منصب و جمال نے بلایا اس نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں نمبر چھے اور وہ شخص جس نے کچھ صدقہ کیا اور اسے اتنا چھپایا کہ بائیں کو خبر نہ ہوئی کہ دہنے نے کیا خرچ کیا اور ساتھ وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور آنکھوں سے آنسو بہے حدیث نمبر پینتیس ترمزی و ابن مادشا و ابن خزیمہ و ابن حبان و حاکم و ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم جب کسی کو دیکھو کہ مسجد کا عادی ہے تو اس کے ایمان کے گواہ ہو جاؤ کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے مسجدیں وہی عباد کرتے ہیں جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائے ترمزی نے کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے اور حاکم نے کہا کہ صحیح الاسناد ہے حدیث نمبر چھتیس صحیحین میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسجد میں تھوکنا خطا ہے اور اس کا کفارہ زائل کر دینا ہے حدیث نمبر سینٹی صحیح مسلم میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ پر میری امت کی عمال اچھے برے سب پیش کیے گئے نیک کاموں میں عذیت کی چیز کا راستہ سے دور کرنا اور برے اعمال میں مسجد میں تھوک کہ زائل نہ کیا گیا ہو حدیث نمبر ارتیس تا انتالیس ابو دعود و ترمیزی و ابن ماجہ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر امت کے ثواب پیش کیے گئے یہاں تکہ تین کا جو مسجد سے کوئی باہر کر دے اور گناہ پیش کیے گئے تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ کسی کو آیت یا صورت قرآن دی گئی اور اس نے بلا دی اور ابن ماجہ کی ایک روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مسجد سے عذیت کی چیز نکال لے اللہ تعالی اس کے لیے ایک گھر جنت میں بنائے گا حدیث نمبر چالیس تا بیالیس ابن ماجہ واثلہ بن اسقع سے اور تبرانی آون سے اور ابو دعود و ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مساجد کو بچوں اور پاگلوں اور بیع شرعہ خریدو فرو اور جگڑے اور آواز بلند کرنے اور حدود قائم کرنے اور تلوار کھینچنے سے بچاؤ حدیث نمبر تین تالیس ترمزی و دارمی ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کو مسجد میں خرید یا فروغ کرتے دیکھو تو کہو خدا تیری تجارت میں نفعہ نہ دے